اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ڈیو اورنگی صاحب رزوان صاحب جنہوں نے آج ماشاء اللہ بہت عالی گردار عدا کیا اور بزاتے خود آپریشن کے اندر موجود رہے اور جتنی نجائز تجاوزات تھی اس کے اپر کام کیا ہے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیہ وسلم دیکھیں تجاوزات کا جہاں تک معاملہ ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس سے پہلے بھی ہم نے آپریشنز کیے آپریشن کرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ملی بگا سے لوگ آ جاتے تھے اس دفعہ ہمیں ایک فائدہ یہ ہے کہ مقصد اس ان تجاوزات کو ہٹانے کے بعد ایک سپیشل ڈائریکشن جاری ہوئی ہے آئی جی سنسک کی طرف سے کہ ایس ایچ او اور ڈی ایس پی جو ہے وہ بلدی اعظمہ کراچی کے ساتھ بانڈ ہوں گے اس بات کے لیے کہ یہ آئندہ جو ہے وہ یہ چیزیں نہ لگیں تو ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہماری ویجلنس ٹیم جو ہے وہ فوری یعنی ڈیلی کی بنیاد پر یا کم از کم تین روز کی بنیاد پر انکروچمنٹ جو ہوتی ہے یا آپ یعنی ایک عام مثال میں دوں کہ انکروچمنٹ ہوتی ہے ہمارے دو خاص دنوں میں جب ہفتہ اور اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو ان دو دنوں کے لیے ہمیں ویجلنس کا کام کرنا ہوگا کیونکہ یہ جو پیر سے جمعہ تک تو ہم دفاتر میں موجود ہوتے ہیں کوئی بھی چیز چیک ہو سکتی ہے ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ایشو چل لائے دو طرح کی تجاوزات ہیں ایک ہے سوسائیٹیز کی شکل میں اس پر میں نے جو ہے ان کو چیرمین نیپ کو بھی خط لکھا تھا پھر منسٹر انٹی کرپشن کو لکھا تھا انور سیال صاحب نے اس پر ٹیم بیج دی ہم نے تقریباً سارے بورڈ وغیرہ توڑ دی ہیں اب یہ دو دن کا آپریشن ارنگی میں ہو رہا ہے ہمارا ارنگی کے بعد ہمارا منگو پیر کا ہے وہ ہمارا ایک سخت آپریشن ہوگا کیونکہ اس میں باغے ایرم پر بڑی بڑی جو ہے وہ تعمیرات کر دی گئی ہیں جبکہ وہ علاقہ پیورلی بلدہ اسمہ کراچی کا ہے اور وہ کیونکہ جو ہے سی پیک میں آرہا ہے وہ علاقہ تو وہاں پر لینڈ گریبرز جو ہے بہت خطرناک قسم کے لینڈ گریبرز جنہوں نے ہمیں دمکیا بھی دی وہ موجود ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ چل کے رینجرز کی مدد سے وہ ہم نہ صرف یہ کہ وہ علاقے گلیر کر آئیں گے بلکہ ان لوگوں کو حق بھی دیں گے جن کی وہ جگہ ہے سر یہ مجھے بتائیے کہ اس سے پہلے ہی بھی آپ نے آپریشن کیا جی اس کے بعد دیکھنے میں یہ آیا جو آپ کام کر کے آئی تھے دوبارہ وہ وہیں کا وہیں موجود ہے آخر کیوں ایک پرٹیکولر جگہ سر میں آپ سے پھرے اورنگی ٹاؤنگ کی بات کر رہا ہوں آپ نے اس سے پہلے اورنگی ٹاؤنگ میں کام کیا تھا آپ نے جا کے دس نمبر پر کام کیا آپ نے مومنہ ورد میں کام کیا آپ نے جا کے ایک نمبر پر کام کیا اس کے بعد میں نے دیکھا وہ تو وہیں کا وہیں گیا اچھا میں اس میں ایک بات بتا دوں کہ جو ہمارا دس نمبر ہے یہاں پر میمن ہسپیٹل کے لیے جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس اچھا میر صاحب اور میری خواہش تھی اور یقینان آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ انڈس ہسپیٹل یہاں پر آ جائے تو انڈس ہسپیٹل میں کیونکہ جرمن والی جگہ جو ہے وہ لٹیگیشن میں چل رہی ہے دو پیٹیشنیں لگی ہوئی ہیں ایک سوٹ فائل ہوا ہوا ہے ہمارا یہ تھا کہ ہم ان کو ٹرسٹ والوں کو راضی کریں کہ بھائی کم از کم یہ اکسٹھ ہزار گز جگہ میں سے دس ہزار گز جگہ پر ان کا سکول ہے باقی کئی کچھ نہیں ہے ایک کیاون ہزار گز جگہ یہ انڈس ہسپیٹل کو دے دیں تو انڈس ہسپیٹل کا ایک میٹر یہ چل رہا ہے جس پر لیگل اپینین بھی آ گیا ہے لیکن چونکہ عدالت سے ابھی تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا صرف کچھ نہیں ہو پا رہا لیکن دس نمبر والی جگہ پر آپ بہت جل جو ہے وہ ایک افتداد یعنی فاؤنڈیشن سٹون دیکھیں گے کسی بھی بڑے ادارے کا یعنی وہاں پر ہسپیٹل آ رہا ہے سر رنگٹان کے اندر جو ایسٹی ہیں سر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کے اوپر جو لوگوں نے کامیرات کیوئیوں اور دکانے وغیرہ بنائی دیکھیں دو ایسٹیوں کا تو عدالت میں چل رہا ہے معاملہ ایک غلبی بینکوٹ کی اور ایک جاوی شیشے والے کی اچھا اس میں ہماری جو ہزار بھائی سے بھی بات ہوئی تھی میں نے ان سے کہا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کیونکہ عدالت میں معاملہ چل رہا ہے تو کوئی بھی افسر توہین ہے عدالت میں نہیں جائے گا یا تو عدالت ہمیں کل ہی حکم جاری کر دے گے بھائی آپ اس کو ریموف کر دے تو ہم کر دیں گے اصل میں اس میں بلڈنگ کنٹرول نے ان کے نقشے بھی پاس کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر اس کو چالان بھی ایڈمٹ کیا ہے تو عدالت میں میں نے ازار بھائی سے یہ کہا تھا کہ آپ اس میں انٹروینر بن جائیں ہم دونوں مل کے اس معاملے کو حل کرتے ہیں اس اسٹی کا جو بھی سٹیٹس کرنا ہے کونسل ریزولیشن کروائیں اگر آپ اس کو گرین بیلٹ بنوانا چاہتے ہیں کچھ بھی کروانا چاہتے ہیں لیکن ایل او پی میں جاوی شیشے والے کی جگہ دکان نہیں ہے اگر ہم یہ ساری ختم بھی کر دیں تو کل بھی کیونکہ یہ انیس سو بہاتر کے نقشے میں ایل او پی میں موجود تھا اور اس کے بعد آکشن ہونے کے بعد مختلق اس کے ٹرانسفر لیٹر جاری ہوئے ساری چیزیں جاری ہوئیں لیکن پچھلے جو ایم پی ایس تھے انہوں نے بھی اترازہ داخل کیے یہ جو ابھی موجود ہیں انہوں نے بھی اترازہ داخل کیے اب وہ چلا گیا عدالت عدالت میں ہمیں بھی پارٹی بنایا انہوں نے ہم نے جو کمیٹس داخل کی ہیں وہ عدالت میں کمیٹس یہ ہیں کہ ہم عوام کے مفاد میں فیصلہ کیا جائیں جو عوام کے حقم ہیں الحبیب بینک پیٹ کا معاملہ یہ ہے کہ الحبیب بینک پیٹ کمپنسیشن میں دیا گیا تھا وہ زمین کمپنسیشن میں دینے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اس کو کمرشل استعمال کیا جائے لیکن بلڈنگ کنٹرول نے ہماری اطلاعات کے مطابق اس پر جو ہے وہ شاید ان کے نقشے پاس کیے اور پھر اس کے بعد چار کالم میں جنگ میں خبر بھی آئی تھی اس کی کے مقصد جو ہے وہ ماسٹر پلان سے اس کا ریکارڈ مانگا تھا انہوں نے سندھائی کورڈ نے وہ میٹر بھی عدالت میں چل رہے ہیں ہم عدالت کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں جس دن عدالت کا فیصلہ آ جائے گا اگر توڑنے کا آئے گا تو توڑ دیں گے اگر اس کو برقرار رکھنے کا آئے گا تو پھر ہم اپنی فردر کاروئی کریں گے کل ہماری جو ہے وہ علیگڑ ہے بنارہ سے اور گوشنے بھی اچھا دوسری بات یہ صرف ارنگی سب ڈیویزن کا ہے جو کلتہ کورہ ہے اس کے بعد اب ہم مگوپی سب ڈیویزن کا آپ کو پروگرام دیں گے اور وہ بہت بڑا اپریشان ہے اس میں انشاءاللہ ہم ان لینڈ گریبرز میں آپ کو کوشش کروں گا کہ واتس اپ پہ جو رینجرز کو میں نے خط لکھے ہیں جو ڈی جی منرلز کو خط لکھے ہیں ایک ڈی جی انوائرومنٹل کو بھی لکھا ہے کہ پہاڑ کٹ رہے ہیں بڑی تیزی سے آپ نے خود بھی دیکھے ہوں گے اچھا وہ بیسک فنکشن ہے مائنز اور منرلز کا یہ انوائرومنٹ والوں کا تو ان کو میں نے خط لکھے ہیں وہ میں آپ کو کوپی دے دوں گا اس میں ہمیں آپ کی مدد دیے چاہیے کہ بھئی پہاڑ آ کے بچاؤ یار میں یا آپ تو کھڑے ہو کس کی فاظت نہیں کر سکتے جب ان کی چیز ہے تو وہ کم از کم اس کے پر آ کر پولیس سے کسی سے پروٹیکشن مانگے ہماری ضرورت ہے تو ہم تو ہر وقت موجود ہیں ہماری پوری ٹیم موجود ہو جائے گی لیکن گلشن زیاں میں بڑی تیزی سی پار کاٹے جا رہے ہیں داتا نگر پہ کٹ رہا ہے منصور نگر پہ کٹ رہا ہے جس کو ابھی توڑا ہے ہم نے زامن بیلڈر کی باسٹ لیزے دو ہزار تو باسٹ لیزے جب ان کی چیک کی گئی ہے تو ان کا ریجسٹرڈ نمبر آر ڈی نمبر ایک جیسا ہے وہ میں نے انٹی کرپشن کو کیس بھیجا تھا زامن بیلڈر کا اس کے بعد کچھ اس کے پیچھے لوگ آ گئے لیکن بہرحال وہ زامن بیلڈر ٹوٹ چکا ہے تو کسی بھی صورت میں وہ ایک سو بیس گھرس پہ ساٹھ ساٹھ گھرس کی کٹنگ نہیں کر سکتا اسی طرح تو ایسٹیوں پہ جو یعنی ایسٹیوں کی حفاظت ہماری بنیادی ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اسے واگزار کرا کے چھوڑیں گے سر چند شاند نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو کرائے گا بلکل ٹھیک بلکل آپ کو ریزلٹ ملے گا اور ہم آپ کے ساتھ بلکے کریں